بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل جی آج بننے لگی ہیں براؤنیز اور اس کے لیے لیا ہے میں نے دو کپ میدہ چار عدد انڈے ہیں اور ہاف کپ کریم کا استعمال کروں گی کریب ہے کوکنگ چوکلیٹ یہ ہنڈرڈ گرام تک یوز ہوگی اور بیکنگ پاودر ہے دو ٹی سپون تک استعمال کروں گی اور بنیلا ایسنس ہے ایک ٹی سپون کوکو پاودر ہے دو ٹی بل سپون فل آپ ٹیسٹ کے اوکارڈنگ زیادہ کم کر سکتے ہیں بٹر ہو یا آئل ہو 180 گرام تک ملٹڈ ہونا چاہیے بٹر بھی اور پی سی بھی جینی ہے ڈیڑھ کپ پہلے ہم ٹوپنگ تیار کریں گے ٹوپنگ کے لیے کریم اور چوکلیٹ یوز کر کے ہم اس کی ٹوپنگ بنا کر رکھ دیں گے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے چینی اور آئل اور انڈوں کو ہم نے پھینٹنا ہے چلیں پہلے ٹوپنگ ریڈی کرتے ہیں جو چوکلیٹ ہے اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہوئے تاکہ وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے ادوائیز ہارڈ ہوتی ہے اور تھوڑی سا بٹر اور کریم میں نے آئڈ کر اس کو کوکنگ کے لیے رکھتے ہیں بہت ہی لو فلیم پہ آپ ڈبل بوائلر میں بنا سکتے ہیں زیادہ ہیزی رہے گا میپس اویلیبل نہیں تھا ہمیں پین میں بنا رہی بلکل لو فلیم پہ اور بڑی اعتیار سے بنانا ہے اس کو اور اس کے بعد تھوڑی سی اور ہم بعد میں جب اس کا کلر سارا چینج ہو جائے گے تو مزید کریم جتنی ہمیں چاہیے دعا دیں گے تو ٹوٹل جو ہے وہ ہاف کپ تک یوز ہوگی آپ کو زیادہ چاہیے تھوڑا مطلب پتلا سا چاہیے اگر ساس تو آپ اس کو کریم کو مزید بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو ہم نے اب یہ دیکھیں بلکل یہ ملٹ ہونے لگ گئی ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا اور یہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گی تو اس ٹائم تک ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ رہتا ہے اس کا کیٹبری والا ٹیسٹ رہتا ہے تو بچے بہت پساند کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل سافٹ ہو گیا ہے اور لیکوڈ فارم میں آ گیا ہے بلکل بہت اچھی ٹاپنگ ریڈی ہو گئی ہے ہماری بس اب اس کو فینشن کر کے یہ اس کی کنڈیشن دیکھیں جی اس حالت میں ہونا چاہیے اس کو اب ہم اس کو چھڑنا کرنے کے لیے رکھتیں گے براؤنیز اچھی چیز ہے بچوں کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں لنچ کے لیے دے سکتے ہیں رات کو بنا کے رکھی ناشتے میں یوز کر سکتے ہیں مہمان آجے ہیں اچانک سے تو آپ ان کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے مزے کی اور انرجیٹک بھی ہوتی ہے تو پہلے میں نے چینی اور آئل ڈال دیا ہے اور اب میں انڈے ایک ایک کر کے اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ تھوڑا فلفی ٹائپ ہو جائے اس سارے کو میں نے بیٹ کرنے کے بعد میں جو ونیلہ ایسنس اور کوکو پاوڈر وہ بھی میں اس میں آئٹ کرتوں گی یہ لیے جی اب یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایک ایک چمچ کر کے میں دائٹ کرنا شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جانا ہے گھلیاں نہیں بننی چاہیئے اچھا سا مکس ہونا چاہیئے اس دورہ آنون کو پری ہیٹ پہ رکھتیں گے پری ہیٹ پہ لگانے کے بعد اس مطلب ون ایٹی ڈگری پہ ہم اس کو بیگ کریں گے اور میں مایکروویو میں بنا رہی ہوں وہ بھی میں نے گرم پہ لگا دیا ہوا ہے اور روسے تین منٹ کی ہیٹی مسکین آف ہوتی ہے اس میں ذرا جلدی بن رہتا ہے اس میں میں پرفر کرتی ہوں اس میں بنانے کے لیے ادھر وائز گیس اون بھی اور الیکٹرک اون جو بھی آپ کو ایزیلی ایویلی بل ہو اس طرح کی چیزوں سے یہ کہ بچوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے نورملی بچے جنگ فور زیادہ لے رہے ہوتے ہیں چپس لے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو بچوں کو ایس ایسی چیزیں بنا کے دیں انڈا ہوتا ہے کریم ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ بچوں کے لیے اچھی رہتی ہے اور شوق سے کھا بھی لیتے ہیں آپ اس کو مشین میں بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں مشین میں اگر آپ چاہئے تو مشین میں بھی کر سکتے ہیں اندرہ جلدی ہو جاتا ہے مجھے ذرا اس میں ایزی لگتا ہے اس وجہ سے میں مہتا جو ہے وہ میں بعد نہیں ڈالتی ہوں ہاتھ سے مکس کرتے ہوں موسیقی اب یہ بالکل آخری ڈالنے کے بعد اس کو پھینٹیں گے اور پھر ہم اس کو پین میں ڈالیں گے یہ اون میرا گرم ہو گیا ہے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑا محنت رکھتی ہے لیکن یہ کہ چیز اچھی بان رہتی ہے گھر کی بنیوی چیز ستھری ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے ہم نے کیسے بنائی ہے اور لاسٹ میں میں اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد اس کو فائنلی مکس اپ کر کے تو ہم اس کو فائن میں ڈال دیں گے موسیقا 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 کوئی کورنر چھوٹا نہ ہو اس کو اچھے طریقے سے گریس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سے ڈالیں گے اور یہ آپ کی ٹائمنگ شائمنگ سب آ رہی ہے کہ اگر آپ مایکرو میں بناتے ہیں تو پری ہیٹڈ میں آپ کو آٹھ منٹ لگتے ہیں اور اگر آون میں بناتے ہیں تو وانیٹی ڈگری پہ آپ کو پچیس منٹ تک اس کو رکھنا ہوگا اس کے لئے تھوڑا سکر شیپ میں ہوتا ہے مطلب ایجز والا پین ٹھیک رہتا ہے میں پاس نہیں تھا اس لئے میں اس ہی میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی آٹھ سے دس منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے بہت ٹیسٹی بہت مزک ہے بچوں کو بہت بہت فیوریٹ ہوتا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا ضرور کہ کیسا بنتا ہے اور ویڈیو چھے لگے تو آگے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائیز ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی